یہاں پر میں آج انصاف کے ساتھ ارز کرنا چاہوں گا آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہے اور میں پورے اعتماد کے ساتھ ہمارے مولانا آتھر صاحب چلے گئے چلے گئے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی عالم نے جو دیوبند سے تعلق رکھتا ہو آج تک کسی بریلوی عالم کے بارے میں یا عام آدمی کے بارے میں کوئی تکفیر نہیں کیا کسی کو کافر نہیں کہا اور بلکل ہرگز اس کی اجادت نہیں ہے ہم تو انہیں مسلمان سمجھتے ہیں آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی آؤ اتحاد کرو ہم پورے اعتماد کے ساتھ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں کیوں بھئی کسی کو کوئی شک ہے ان کے مسلمانوں وہ ہمارے ہیں وہ مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہمارے اپنے ہیں وہ مسلمان ہیں ہم صرف یہ نہیں میں نے میرٹ میں بھی تحاد آج پھر کہتا ہوں ہم صرف یہ نہیں کہ انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں حق کی لڑائی کے لیے ہم انہیں اپنا لیڈر اپنا قائد بنانے کے لیے تیار ہیں میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں ہم سے کہتے ہیں وہ آگے بڑے ہم ان کے ساتھ ہوں کوئی قیادت کا شوق نہیں ہے یہ جو نعرے ہیں یہ صرف نعرے ہیں قیادت کی ضرورت نہیں ہے آج ملت کو قائد کی ضرورت نہیں ہے خادم کی ضرورت ہے کاش ہم خادم ہو جائے اور سن لیجئے وہ قائد کبھی اس قوم کا قائد کبھی باعزت نہیں ہو سکتا جو قوم خود باعزت ہوں اگر قوم باعزت ہو جائے گی تو ہم بھی باعزت ہو جائیں گے ایک قوم کا چھوٹا سفرد ہونے کی ایسی ایسے اور قوم باعزت رہے گی تو قائد کہاں سے باعزت باعزت ہو جائے گا غلام قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں مولانا آئیے یہ مقت ختم ہو چکا ہے